موسیقی 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 باندھے بیسی کی کریئے کی کسی نے دسگیے میں حقیقت کالے جیدوہی تبدیلی آئیے ہر کام بھی نقصان جا رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہو گیا ہے چیزیں مہنگی ہو گئی بہت مہنگی ہو گئی گریب وہ کہتا تھا تبدیلی آگی گریب کو اوپر لے کے آگے گریب کو ابھی وہ گھڑر میں پھینک دیا گریب کو زیادہ ہو گئی نیا پاکسان آنے سے مقای زیادہ ہو رہی ہے نیا پاکسان مان رہا ہے نا اس لیے مدوری کوئی نہیں سمیچ ٹھیک ہے بیلہ آرہی ہے پانچ دار تینہ دار چار دار یہ کہنے تبدیلی آگی ہے تبدیل نہیں آئی پندرہ پرسنٹ بھوٹ ڈال دی ہے دور پہ اکتالی پیسے یونٹ بجلی کا پڑھا دی ہے آپ کہاں جائیں گے ہم لوگ اندھری والی بات ہے کہ یہ پیچھلے مہینے کا بل دیکھیں اور اس میں اتنے کا بل دیکھیں یہ اچھے تبدیلی آگی ہے اس وقت اچھرا مارکٹ ہم کھڑے ہیں اور ڈالر نے ایک بھنچال بپا کر رکھا ہے وہ تو مہینے ہوئے تین مہینے ہوئے ایک سو تیرہ روپے کا ڈالر ایک سو بیالیس پہ چلا گیا اس نے کیا کیا انہیں کہا میں ڈالر بچاس کو لا دوں گا ساٹھ کو کر دوں گا پیٹرول میں بیالیس روپے کا کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں ہے پیٹرول ایک سو بیس کا ہوئی ایک سو دس کا ہوئی روٹی روٹی پوری نہیں ہو رہے یہاں بہت مشکل سے وقت پاس کر رہے صبحوں سے کام کرنا شروع کرتے رات بارہ بجے تک پھر بھی روٹی پوری نہیں ہو روٹی سستی مل دیزی تقریباً چالی پنٹالی روپے مزدور بندہ کھا لیندہ جی سکون نہ گزارا ہو جاندہ جی اون ستر پہ تو گھٹ روٹی نہیں کھا زیادہ مزدور بندہ انہوں نے مشکلات ہی پیدا کیئے ہیں ڈالر مہنگا پیٹرول مہنگا کوئی پلیسی نہیں ہے ان کی کوئی پلیسی نہیں ہے اساد عمر کے پاس کوئی پلیسی نہیں ہے اساملے کے مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباد خان اچھرہ اس وقت ہم موجود ہیں اور مہنگائی جو ہے پچھلے پانچ سال کے ریکارڈ اس نے توڑ دی ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بھی ساتھ بتائیں کہ جو آج کی اخبارات کی لیڈ یا سوپر لیڈ ہے جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں سٹیٹ بینک کی نئی مونیٹری پولیسی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے مطابق مہنگائی جو ہے پانچ سال کی بلند ترین سطح پر ہے اور شرح سود جو ہے اس میں پچاس بیسیز پوائنٹ جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ مزید مہنگا ہونے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے نرخ گیارہ نوپے اکاون پیسے بڑھانے کی سمری جو ہے وہ بھی اوگرہ کی جانب سے بھیجی گئی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں اور گرمی کا کیونکہ موسم شروع ہو چکا ہے تو بجلی کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے صورتحال کس طرف جائے گی اور عوام کا کیا بنے گا اور عوام ہمارے جو ہیں وہ بل بلا اٹھیں گے اور اس میں اگر میں اکیس کی بات کروں اکیس مارچ کی تو اس میں بھی تھوک مارکٹ میں چینی دالیں اور مرچ جو ہے وہ بھی مہنگی کی گئی اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پرائس کنٹرول مجسریٹ اور ریٹ لسٹ پر اضافہ کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام بھی رہے اور ہول سیل مارکٹ کے لیے پرچون مارکٹ میں مہنگائی کا طفان جس کی وجہ سے ڈی سی ریٹ کے مطابق چینی ترپن کی بجائے چومن رپے فی کلو بیچی گئی ایک روپے اضافہ کیا گیا سرخ مرچ دو سو اسی کی بجائے دو سو نووے روپے بیچی گئی ایک کس کی جو ریپورٹڈ فیکٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ سات تس روپے اضافہ کیا گیا بیسن سو روپے کی بجائے ایک سو بارہ روپے فی کلو کے ساتھ بارہ روپے اضافہ کیا گیا دال چنہ باریک جو ہے وہ بانوے روپے کی بجائے ایک سو چھے روپے فیک کلو کے ساتھ چودہ روپے کا اس میں اضافہ کیا گیا اور دال چنہ جو ہے وہ سپیشل جو ہے باریک والی سو روپے کی بجائے ایک سو پندرہ روپے فیک کلو بیچی گئی پندرہ روپے اس میں اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ دال مسہور جو ہے وہ بھی ایک سو دس روپے فیک کلو کی بجائے ایک سو پندرہ روپے فیک کلو کے ساتھ پانچ روپے اضافہ کیا گیا اور دال مسہور موٹی جو ہے وہ بہتر روپے اور باریک والی ایک سو دس روپے اور جو بہتر روپے والی ہے اسے پچاسی روپے کلو کے ساتھ سے تیرہ روپے اضافہ کے ساتھ دال ماش جو ایک سو دس روپے کی بجائے ایک سو پینٹیس روپے پچیس روپے اس میں اضافہ اور دال ماش چھلکے والی جو ہے غیر ملکی جو ہے نوے روپے کی بجائے ایک سو بیس روپے فیک کلو کے ساتھ تیس روپے اس میں آز خود اضافہ کیا گیا اور دال مونگ جو ہے وہ پچانوے روپے کی بجائے ایک سو پانچ روپے یہ وہ سارے فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور اب ہمارے جو عوام ہیں ان کا پوائنٹ او ویو کیا ہے وہ اس پر کیا سوچ رہے ہیں اور بہت بڑے سوال پیدا ہو گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوئے ہیں کہ جتنی ٹیم ہے حکومت کی جو معاشی استحقام کے لیے کام کر رہی ہے معاشی پولیسی کو دیکھ رہی ہے وہ سارا معاملہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اب ورلڈ بینک کی طرف جب جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ معاملات تیہ ہونے جا رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ روپے کی شرع کیا ہوگی اس طرح بجٹ بنایا جائے پھر غریب بندہ کیا کرے اور ان سارے معاملات کا آ جا کر حکومت کی پاپولیریٹی پر اثر پڑے گا اور حکومت کی پاپولیریٹی پر جب اثر پڑے گا تو ووٹر افیکٹ ہوں گے تو یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے عوام بھی امرسد موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ صورتحال جو ہے اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے سار ساملی کیوں کیا حال ہے آپ کے مہنگائی تو کافی بڑھ رہی ہے تو کیا آپ کا رد عمل اس پر کیا ہے کیا آپ سوچ رہی ہیں گریب بات میں تو مار رہا ہے نا سارے گریب بات میں جو ساں کرائیت رہتے ہیں وہ تو مار رہا کسی دس بارہ دار سیلری ہے وہ تو نیچے نیچے جا رہا ہے دس بارہ میں تو گزارہ نہیں ہو سکتا ہے نا ممکن ہے اتنی اس سے بار بڑھ ہوتی نہیں ہے فیکٹریوں میں کہتے کرنا کرو نتنا کرو یہ حالات ہے آج کال کیا کریں مجبور ٹھیک ہے ساملی کیم جی کیا حالیں ہوں کے ٹھیک ہے کیسا گزارہ چل رہا ہے مہنگائی میں گوئی نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا نہیں بہت مسئلہ ہے بہت پریشانیہ کیا ہوا ہے گزارہ ہوئی نہیں رہا بڑی مشکل ضرور دکھ ماتے مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا تو کیا بنے گا پھر حکومت تو مہنگائی کنٹرول کرنے میں فیلال ناکام ہے اور یہ اگلے دو چار مہینوں میں مہنگائی کا طفان ایک آنے والا ہے بڑی شدد کے ساتھ نہیں نہیں چاہیے مہنگائی کم کریں گریب بندہ کیسے گزارہ کریں جون جولائی میں جب بجلی کے بل جو ہیں وہ اکسٹریم پہ چلے جائیں گے بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا سردیوں میں آپ کو پتہ ہے تو صورتحال کے سرف جائے گی وہ خراب ہوگا صورتحال انہیں چاہیے مہنگائی میں کنٹرول کریں گریب بندہ کیسے گزارہ کریں سلام علیکم جی کیا صورتحال ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں آپ جی سر کیا کریں آپ مجبوری ہے گزارہ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن اکومت کو خود چاہیے کہ گریب آدمی کیسے گزارہ کریں اب یہ اتنی منگائی آگے بل کیسے پی کرے گے پندرہ دار دنخواہ اس میں گھر کا خرچہ چلائے گا انسان اپنے کیا نام ہے اس کا بل پی کرے گا پانی کا بل پی کرے گا ہر چیز میں سمجھ لے کے جینے کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسہ کہاں سے آئے گا اگر اکومت کوئی ساتھ دے گی تو گریب آدمی کوئی اپنا کچھ نہ کوئی ترقی کرے گا اور اگر اکومت اسی طرح کرے گی تو گریب آدمی یہ ہے کہ مرتبہ پہلے مار رہا ہے اور مر جائے گا سامنے کیا کیا حالیں گزارہ گزورہ ہو رہا ہے ٹھیک کم چل رہا ہے گزارہ تو جی اللہ چلانے والا ہے باقی گزارہ نہیں ہو رہا میگائی تو بڑھ رہی ہے وجہ اس کی یہ بھی اتنا آدمی پیڑ میں روٹی نہیں اتارتا جتنا بجلی کا بیل ادا کرنا اور جو منگائی ہے یہ برائی کی جڑے اگر منگائی کام ہوگی تازمی کا ذہن تھنڈا ہوگا اور منگائی ہوگی تازمی کا ذہن جیڈا ہو سہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہوگا یہ جان کی جی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کو کیسے بہتر بکیا جا سکتا ہے اور کیسے حکومت جو ہے وہ کیا پولیس ہی رکھے سار السلام علیکم السلام علیکم صاحب کیسے ہیں بہت آپ ٹھیک ہیں مجھے خان سے بات کرنے خان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں کیسے گزارہ گزورہ چل رہے ہیں بہت شکر ہے ٹیمپ آس مرے ہیں الحمدللہ مہنگائی تو اور بڑھ رہے گیا ڈالر بھی مہنگا ہو گیا کوئی پر رکھنے پڑتا ہے انشاءاللہ سہی ہو جائے گا میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں میں چاہتا ہوں تیرے ہونٹ سے ہسی نکلے مہنگائی کا یہ صاحب ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ دن پہلے بلا جاتے ہیں میرے گھر کا گیس کا بلا تھا دو سو وانیٹی اب ماشاءاللہ سترہ سو اٹھرہ سو بارہ سو پندرہ سو یہ میر بانی ہے پی ٹی آئی کی یہاں پہ جھگڑے کی ہیں بیٹ لگائے ہیں دوستوں سے لڑائیاں لیے ہیں اب ہم ایسے پرابلم میں لڑائیاں کسے لے لئی بھائی نون لیگ والوں سے کون سے نون لیگ والے کون لیگ والے کون لائے ہیں کون لائے ہیں ہم لائے ہیں کیسے کیسے آپ نے تو نون کو بوٹ دیا ہے آپ تو نہیں یہ لڑائی یہ نون لیگ یہ کھڑی ہوئی ہے اچھا آپ بیٹی آئی سے خدا کی قسم اتنے بستو ہیں پی ٹی آئیک سے مل کے اتنے بزتو ہیں یہ روزی کے اٹھے پر کھڑے میں ساری دکانوں میں بے شمار گاہ کے لیتا کوئی بھی نہیں پچاس کی ہے نہیں رہنی بوٹ آب نے کس کو لیا تھا پی ٹی آئی کو پکی بات ہے یہ رزق کے اڈے پر کھڑا ہوں وان ایٹی ٹو انڈر سے زیادہ بل نہیں ہے نون لی کے دور میں اٹھارہ سال سے گھر میں رہ رہا ہوں اور اب یہ اٹھارہ اٹھارہ دن پہلے بھیل آتے ہیں سترہ سو پچاس یہ کہہ رہے ہیں جی دو سال کا ملک بڑا اچھا ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا دو سال کے بعد یہ بھاگے تو گریب کدھر بھاگے گا یہ تو کی موت مر رہے ہیں کاروبار نہیں جس سے مرضی پوچھ رہے بھائی جان خدا کی قسم رون کے رکھ دی ہے اور جس سے بڑے جس کے پاس محل ہے وہ سینئر ہے بھائی دو سال صبر تو کر لیں ان سے لڑائی جھگڑے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہو کے بھائی اور ایسے خوار کر رہے ہیں دس پندرہ دن پہلے بھی لا رہے ہیں میٹر اندھے ہیں کل کی خبار ہے بیس پچیز ڈال نکلوائیں ڈیڑھ سواب کو دینا پڑے گا میرا دروبیا بھی بینک میں نہیں ہے میں تو ذر سے بھی بچ گئے ہوں کچھ آئے گا تو جمع کروائیں گے نا آج آپ فالودے والے ہوتے ہیں فالودے والے ہوتے یقین جانی ہے بھائی جن بچوں کی روزی کمانی بہتے والے کے بعد پیش مجھے پتہ بھی نہیں کروڑوں میرے نام نکل آئیں گے میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں دوس کو کہا بھائی آپ کی میرے بھائی بہت کٹرناک ہیں ان کو آپ چھوڑیں ان کو لے ہیں آپ کی میرے بانی آپ بھی آجیں بھائی آپ بھی آجیں آپ لوگوں کو بھی کنونس کرتے رہے ہمارا لاکھ بیتر نہیں تو ہم دن کو دیکھیں گے بھی نہیں ہم تو سوچ رہے تھا ایک گیا تو یہ چھا جائے گی یہ ان سے بھی بیڑے ہیں یقین دو سال آپ کو عزمانے میں کیا عرجہ دو سال میں یہاں پہ ایک دن عزمانے میں مشکل ہے بچے تو یہ کہتے نہیں کام ہیں یہ نہیں ہے وہ تو کہتے بھائی ہر چیز ہمارا ہر چیز پروائیڈ ہونے چاہیے ہمیں لیکن یہاں بھائی جان وہ تو ان کو تو نہیں پتا نہ مہنگائی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے بھر کیا فیل وقت یہ بہت ڈینجرس ہیں غریب آدمی کے لیے دوسرے کے لیے نہیں جس کو پرابلم نہیں ہے جس نے جانے سوچیں گے سوچیں گے یہی حالات رہے تو اس کے طرف دیکھیں گے بھی نہیں لڑائیں لیے بھائی لڑائیں بہت لڑے ہیں ہی چھپتے پھرتے ہیں آپ سے چھپنا ہی ہے یقین جانیے بہت برا حالات ہے جب سے یہ ووٹ شروع ہوئے ہیں مارا بندہ دیڑی دار مر گیا ہے وہ ایس طرح جب پھٹے تھلے نہیں سکتے اندھے تھندگ لائے رہے ہیں کام ایسے ہو گئے ہیں ریالی بھائی ہونیسلی میں آپ سے یقین مجھے قسم لینے بڑے برے حالات ہے جب سے یہ آیا ہوئے جو سینئر ہیں جن کے پاس مال ہے بھائی دو سال انتظار تو کریں یہ ادھر ادھر سارے ترقییں ہو رہی ہیں سب لٹے رہے ہیں میں روڑی سے بیٹھا ہے لاہور کے لیے یعنی وہ جو کلی نہیں ہوتے کلی وہ بنے ہوئے جناب سارے وہ جو ٹی ٹی صاحب تو نظر ہی نہیں آتے وہ مجھے کہہ رہا ہے برس دوں گا آپ کو چھے سو روپے کی گورن میڈ نے سو روپے کی ایشو کی یہ سیڑ دوں گا ساڑھے تین سو کی جھوٹے پہ لانے تک کلی سعودے کر رہے ہیں یہ رشید صاحب کدھر ہیں میں بہتن کو بڑا ایماندار اور بڑا اچھا آدمی سب ڈائلوگ بازی ہے سب فلم ہے سب جھوٹ ہے یہ پاکستان ویسے کا ویسے یہ اللہ کی رہمتے چل رہے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں اور آپ چھپتے پر رہے ہیں بس اب چھپنا کے اب تو بزد اتنے ہو چھپنے کی بات دیں اب دیکھتے بھی نہیں بچھا رہے آپ مادرت کر لیں ان سے میں نے کر لی یہ ہاتھ جوڑ کے مادرت کی بھائی میں اب تو نہیں ہوں اب نہ ووٹیں اور نہ پروٹوکل ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کریں گے ہم سے پوچھ بڑا نہیں انہوں نے مادرت قبول بھی کی ہے کہ نہیں نہ کریں ہم تو بزد ہو گئے ہیں بھائی ہم تو چھپا ہم نے تو کالک مل رہی اب گدے پر نہیں بیٹھے بس کارو بار تو بھائی سے کیا چھپانا ہے سارا دن میڈیا سارا دن پھرتے ہیں ورق میں ریالی سب فراؤڈ ہے یہاں پہ جھگڑے کیے اب خان صاحب کی باتیں خان صاحب ہی جانے سمجھ رہے ہیں آئے نا نکلیں باہر پہلے پھول برساتے ہیں یہ پیچھے کچھی بادیوں میں آتے تھے سبا جی بسم اللہ کی یہ جوڑا بیچے کوئی آپ نے سبا کا دو سور پہ پکڑا ہوئے ہیں ابھی انہوں نے آجانا کارٹ پیشن والوں نے اٹھا 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 وہ ایسے آتے ہیں جیسے ایک سٹورم آ رہا ہے اور جو بچارہ غریب چیپ وہ چیپ ہی ہو گئے نا آج تو یہ چیپ کی چپڑ یہ تیسری ڈگری بھی نہیں ہے سارا کام خراب ہے بھائی جان کچھ مسئلہ نہیں ہے اپنی میند نہیں کر سکتا آپ اکل آج کی روزی کے معنی سر مشکل ہوگی ہے بہت زیادہ وہ ایسے آتے ہیں جیسے شہر آگے اور وہ بھوکا ہے اور معصوم سا ایرن کا بچہ پھر رہا ہے وہ ایسے گم ہوتے ہیں جیسے ہوا میں گوڑی ٹوٹ کے جاتی ہے ٹھیک ہے سارے نظام ان کو جلانے کے لیے بیٹ لٹکائے ہیں ان کے نیچے بال لٹکائیں ہیں پھر خان صاحب نے ہمیں لٹکا دیا جنہوں میں پایا نون لیگ پچیس سال نون لیگ کو بوٹ دیئے بھائی بڑوں نے چھوٹوں نے بات پتہ ہے کہ بھائی جان غریب کو رلیف ملے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ جو بھی ہے یہاں تو سارے انسان ہی ہیں نا اللہ کی بنائیوی مخلوق ہے غریب آدمی کو ٹیکے لگ رہے ہیں ٹیکے بھی وہ سپینسلین سوا لکھ دیں جڑے لکھ دیں لڑے جاوے سمجھ رہے ہیں جیسے سارے نظام پائن پوٹھے نے یقین جانو ساری دیاڑی اپنی دیاڑی کرنے چاہے گزارہ پھر لوگ کرتے ہیں یہ ہمارے لاکھوں کا کراہ ہے دکانوں کا کسم خدا کی لاکھوں کے ساتھ سے ایک کسٹمر دیکھ لیں آپ ایسے ہی ہے روزانہ آپ آج ہے کوئی چکر نہیں ہے بیٹھنے کا بھی آپ کو دینا پڑتا ہوگا نہیں یہ کچھ نہیں دینا پڑتا اپنی دکان کے آگے لگائے ہوئے ہیں مہینے میں دس بیس ہزار میں لیکن کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان پریشانی ہیں ہم پریشانی ہیں گیس کا بل کھانے کا بل بجلی کا بل نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں مسئلہ یہ دو چار سال لگ گئے تو یہ بھی دوڑ گئے تو پھر یہ کیا کریں گے وہ تو گریب مر گئے یقین جانئے بھائی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے اٹھرہ دن پندرہ دن گیس کے بل پہلے آ رہے ہیں میٹر اوپر سے اندھے ہیں اور جو پہلے ڈیڑھ دو سو آتا تھا تو ریڈنگ چل رہی ہے میں میٹر دیکھ رہا ہوں گھر کا چل رہا ہے پہلے پانی کا بل دو مہینے بعد آتا تھا اب ہر مہینے آ رہا ہے پانی کا بل اور ایکسٹر آ رہا ہے پہلے دو سو ڈائی سو آتا تھا اب سات سو آٹھ سو رپے آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جو تھوڑے سے غریب رہ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں دو سال میں پھر ہم خود ہی چلائیں گے بس وہ ان کا یہ ہے لیکن ان کو نہیں پتا جب ادھر کھڑا ہو کے کمانا بڑھتا ہے نا تو وہ پھر پتا لگتا ہے گاڑیوں میں بیٹھ کے یا ادھر پروٹوکول سے ویسے نہیں پتا لگتا ہے چھے سو سات سو رپے دیاری ہے ایک مزدور کی چھے سو سات سو پہ وہ کیا کرے گا گھر کا کرایا دے گا بیجلی کا بیل دے گا بچوں کو روٹی دے گا بچوں کو تلیم دے گا کیا دے گا وہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ چھے سو سات سو میں کیا ہوتا ہے گھر پہنچتے ہی چھے سو سات سو تو ختم ہو جاتے ہیں کوئی دودھ لے لیا کوئی پھل لے لیا فروٹ لے لیا کوئی چیز لے لیا بہت مشکل ہے بھئی چھے سات سو بھی روٹین میں ہونا تو پھر بھی کچھ بات چل جاتی ہے اب آپ کو کوئی توک کو نہیں ہے دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کو سٹیبل کر لیں پہلے میں یقین جانی ہے جس طرح اتھاگ ڈار صاحب کے دور میں ڈالر سٹیبل ہو گیا تھا نا کچھ عرصہ اب تینتیس فیصد روپے کی قدر گری ہے میں ایک کرکٹر تھا میں بڑا ان کا فین تھا خان صاحب کا چلو بڑی امید ہیں ان سے یقین جانی ہے کرکٹ ٹیم تو رات ہار کی ہماری ان کو چھوڑے میں نائنٹی ٹو کے بعد دیکھتا ہی نہیں جب کھیلتا تھا تب دیکھتا تھا اب تو وہ بیکار ہیں سارے ان کا جیک لگا ہوا ہے اللہ پاگ نے روزییں چلائی ہیں بڑے بڑے میرے جیسے مارے کرکٹر بھی بڑے آسٹم آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے تھے میں نے بیس سال کھیلی ہے جب میں نائنٹی ٹو میں ٹینتھ میں تھا تب میں نے خان صاحب کو پیسے دیئے تھے مجھے یاد ہے تیس روپے ٹھیک ہے کس خان صاحب کو کس بات گئے یہ سر جو چندہ کٹا کیا شاکت خانم کے لیے انہوں نے اس طب کی بات ہے یہ تو پرانی بات ہے میں بھی فورٹی ٹو کراس ہوں تو بات یہ ہے کہ بھائی جان مسئلے بڑے ہیں خان صاحب سے بڑی امیدیں تھیں فیل وقت فین فون ختم ہو گیا پر ڈسٹل فین رہ گیا ہے ہمیں رلیف نہیں یار وہ نون لیگ ہے جو بھی میں اس کا بھی فین نہیں ہوں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مزے سے کھانا تین ٹائم کا ملتا تھا آپ تو بڑی مشکت کرنے بڑتی ہے خان صاحب نہیں اگر نون والے بھی اچھے نہیں ہیں تو آپ نے نون والوں سے معذرت کیوں کی ہے بھائی یہ مجھے میں بی ٹی ای کا فین تھا میں ان کی مارکیٹنگ ماؤتھ مارکیٹنگ اس ایسی تو مجھے آتی نہیں مجھے انٹرسٹی نہیں ہو کیا کہتے ہیں بھائی چار پانی بندے تورسی ووڈ پاو در ووڈ پاو کم کیا کمپین ہاں کمپین کی ہے میں نے ایسی کمپین کی ہے بس زبان اور ہاتھوں سے دوست دوست تھے تب مارتے نہیں تھے وہ نون لی کا میں پیٹی آئی کا بارک ایف خان صاحب کہہ رہے تھے یہ حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ ابھی اتنی اتنی ہیڈلائنز آتی نیوز پیپر کے یہ حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ غلط بیس گیل گیس کے بل بھیجے جا رہے ہیں اوہ بھائی چار مینے پہلے یہ ہیڈلائن آئی تھی اب کذا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں جی آپ حکومت کو امیر کرنا ہے تو کون سی پولیسی کون سا پروجیکٹ آپ بتا سکتے ہیں بتائیں ان کو بھی آپ اس طرح ہمارے سے کوپریٹ کریں ہم جو یہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا یہ کو مدے بناتا ہے یہ چلاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو بتائیں ان کو اپنے وہ پورے جذبات باہر نکال کے رکھے دکھائیں کہ جی آپ اس طرح سے یہ کام کریں انٹرنیشنل ایمجی تو اچھا کیا ہم نے پیڈیا انہیں انڈیا کے ساتھ معاملات بھی کچھ یہاں پر لوکل مر گئے ہیں بچارے جا کے پوچھیں نا ان پورے بزار والوں سے انٹرنیشنل کیا کرنا یہاں پر وہ بی ایم سی بیڈ فورڈ کسی کو آویل نہیں ہے یہاں پر تین تین مہینے کھڑے رہتے ہیں دو پھر ایک گاڑی آتی ہے اوپر رکھا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں بھائی آپ بیٹھیں گے مسئیبت بھائی جان یہ ہے کہ سارے مسئلے خراب ہیں فیل وقت ان کے سوال کا جواب حکومت کو کہتے پروگرام بتائیں یہ حکومت کو مجھے کرنے کیا کیا سوال تھا جی آپ کا دوبارہ پوچھیں سوال کیا تھا آپ کا بڑا ایمپورٹن سوال ہے ایمپورٹن سوال یہ ہے دیکھیں جی حکومتیں جو بھی آکے اقتدار میں بیٹھتا وہ یہی کہتا ہے بھی خزانہ خالی ہے بھئی ہم بھر دیتے ہیں غریب طبقہ خزانہ بھر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو بڑے تاجر بیٹھے ہیں شالم میں یا اور ہم کراچی میں بیٹھے ہیں جو مین بڑے ہیڈ یا جو بڑے تاجر جو پروڈکس بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں ہم انہیں کی چیزیں لاکے سیل اوٹ کرتے ہیں مارگیڈ میں کس نے ریڈی لگائی ہے کس نے پھٹا لگائی ہے کچھ شابڑی میں لگا کے پھیر ہے کوئی گلے میں ڈال کے پھیر رہا ہے یہ غریب طبقہ جو ہوتا ہے نا یہ حکومت کو ریڈ کی اڈی کی طور پر پیش ہوتا ہے حکومت کے آگے یہ طبقہ اگر حکومت ان سے کوپلٹ کرے کمپرومائز کرے ان لوگوں کو یہ جو کوپیشن آگے اٹھاتی ان کو یہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں ان سے ڈیلی بیس پر کرایا گر حکومت اکٹھا کرے تو حکومت امیر ترین ہو سکتی ہے ڈیم بھی خود بنا سکتی چندل ایکی کہہ نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی یہ آرہی ہے نا بہتری غریب آدمی کو ایسے حلال کر رہے ہیں دو سو سے دو دو ہزار آرہ تو یہ کہاں جا رہا ہے بھائی جان یہ حکومت خزانے میں ہی جا رہا ہے نا بھر کیا یہ ان سے بھی بڑے ہیں یہ اپنی سر گریبیوں میں لگیں یہ غریبوں سے کہاں پیدا ہوگا مہنگائی کر کے ان سے نکالنا ہے یہ بڑے بڑے مگر مچھوں کو پکڑیں ان سے کیا ان کو دو دو سو سے دو دو ہزار بھیل بھی رہے ہیں یہ مہنگا ہو جگا خزانہ بھائی جان ان کی کوئی کارکردگی یعنی کہ چھوٹے آدمی کے لیے کوئی رلیف نہیں ہے یہاں پہ کام نہیں ہونے دے رہا کوئی مزدور لوگوں کو کبھی کمیٹی والے تنگ کر رہے ہیں کبھی جناب مہنگائی تنگ کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں نہیں تجاوزاد سے بھی پاک ہونے چاہیے چیزوں کو بھائی کہاں سے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب فلمیں ہیں سب ٹوپی ڈرامیں یہ تو تجاوزاد دچھرے میں جو کہ توں ہے یہ پارکنگ ہے ان سے بڑی تجاوزاد ہے انہوں نے جگہ گھی رہی ہے ان سے تھوڑی وہ روڈ ہے یہ مارڈر روڈ ہے وہ گاڑیاں ٹرک رہا جاتی ہیں یہ پارکنگ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آدھا روڈ کراوس میں کیا ہوئے سارا یہ سب فلمیں ہیں جس کی لاٹی اس کی بہنس والا صاحب ہے میری دعا ہے اللہ پاک سب پہ اپنی مہربانی فرمائے گریبوں پہ شفقت فرمائے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے بس میں کچھ نہیں خان سب بچارے آئے ہیں اللہ کرے یہ اپنے مشن میں کام یا پھر یہ بچارے بہت یہ دھورے ہیں یقین جانے یہ یہ دھورے رہ گئے تو پھر یہ نظر بھی نہیں آئیں گے جو نظر آرہا تھا نون لی کا خان سابی در آئے ہیں درہا ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری باتیں یہ بلکل غلط کر رہے ہیں میرے سب کیسے کہ نون لی کی حکومت آئی ٹھیک ہے نون لی کی حکومت نے کیا گیا پہلے ایسا ایسا تبدیلی آئی تھی نا ان کی حکومت میں بھی مہنگائی ان کی حکومت میں بھی تھی ٹھیک ہے مہنگائی اب بھی ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے ایک دم سے سب کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بتائیں ہمیں میرا سوال یہ ان سے ہے امران خان کیا کر سکتے میں پانچ سال بعد آپ کو ڈھونڈ کے پوچھ لوں گا بھی ایک دم کیسے ہو جاتی ہے اور میرے بھائی آپ کیا کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں میں ٹیلزنگ کا کام کرتا ہوں اللہ کا شکہ دردی ہیں دردی ہیں دردی ہیں کتنی ٹیلزنگ لیتے ہیں آپ فی سوٹ کی ہم فی سوٹ کی سات سو روپے لے رہے ہیں سلائی آپ بھی آپ دے سکتے ہیں سوٹ کی سات سو روپے فی سوٹ کی غریب کیلے بہت مشک ہے مجھے دو دو ہزار لے تھے بن درہ سو کا سوٹ ہوتا ہے پانچ سال سر میری پاس سننے نون لی کے حکومت کے کیا تین سو روپے تھی ہمیں اللہ کا بندہ نہیں ہوں بھائی میں نون لی کا سب ٹھیک لوگی ہے پی ٹی آئی کو آئے کتنی دیر ہوگی ہے کتنی دیر ہوگی ہے تقریب میں بائی سال ہو گئی آئے ٹھیک ہے ابھی آئے ہوئے جو چھے سات ماہ ہوئے ہیں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میری بات میں مر رہا ہوں یہ سیڈھیوں کے نیچے میں کوئی نہیں مر رہا کوئی عوام نہیں ماری ہمارے گل کا بل بارہ سو روپے آیا بارہ سو روپے آیا دو ماہ خوش قسم ہے تو خوش قسم ہے تجھے بانٹ بارہ سو بانٹ اوپر سے اس دور میں 2019 میں اور تو خوش قسم ہے بھائی اور میرا گیس کا دول آرہے ہر کچھ ایک دم سے صحیح ہو جانا چاہیے ایک دم سے آپ مجھے میری دیں گے یہ تین سال دو سال چار سال کے بعد یہ بھاگ گئے تو پھر کون قرارنٹی دے گا یہ وہ نوازری شباشری رینی ہے جو بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ عمران خان ہے یہ کھاں باہر آگے یہ پتھان ہے یہ خان ہے یہ اپنی آپ کے لئے اچھا ہے آپ کے لئے سہت کے لئے آپ کیوں کرتے ہیں جذبات نہیں ہے یہاں پہلا چلیں گے پہلے بولتے تھے یقین جانئے پہلے بولتے تھے ایسے ہی ہے میرے پاس آتے ہیں میں ان کو شر بھی ایسے دیتا ہوں ڈراؤزر بھی دیتا ہوں یہ پہلے بھولتے تھے بھولتے بھی بچارے نہیں ہے پہلے یہ بریانی کھاتے تھے اب یہ کواب بریانی کھاتے ہیں میری بات یہ ہے کہ آپ ان کی کہہ رہے ہیں ان کی ماشیلہ ایج کتنی ہے کافی زیادہ ایج ہے نا 25 years old ہے وہ یہ گولڈ تھا اب یہ old ہے یہ تبدیلی کے سنینہ ہو گیا یہ ابھی تھوڑی میں سن رہے ہیں کیا کہیں گے میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ دونوں پاکستانی ہیں اور پارٹی مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں اور یہ پارٹیوں پر بھی تنی بحث کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ بدلتے بدلتے وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم نے مسلم لیگ نون کو پپس پارٹی کو دو دو تین تین دفعہ دیکھا ہے کچھ معاملہ حل نہیں ہوا مشکلات کی طرف گیا ہے تو اب تھوڑا سا وقت ان کو بھی عمران خان کو بھی دیکھ لیں عمران دیکھ لینا چاہیے بھائی دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کم کر دیں تھوڑی سی چھوٹے بندیاں لیں کیسے کم کریں اب یہ خدا ہی کم کرے گا ہم تو نہیں سمجھ رہے اب چلو ٹھیک ہے بھائی ریڈنگ تو لکھیں بلوں پر اندھے کیوں کیوں ہیں 2200 سے 22000 بیج رہے ہیں وہ اندھے کیوں ہیں ہمارے تو میٹر چل رہے ہیں تو بل پر سے آئی اب تو گھر پڑے میں یہ 200 350 کا بل آتا تھا اپنے دور میں ٹھیک ہے اوپر سارا کچھ یہ بنا یہ کہتے ہیں بارہ بارہ سو سارا بلا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے چھوڑی رہی ہے اندھے پر صاحب کا منشی لگ رہا ہے مجھے باندھے میٹر دا بل پانچ سوڑ پر آدھا ہے بات سکے پشاور اللہ جنی باری میں گیاں میں دو دارسولان جو بھی گیا سی پول اسران دوسرا جی او سا پہلے پول بنیا میٹرو بنی تیار ہو گئی ہر ایک چیز میں کرپشن ہوئی ہے کونسی چیز ہے کہ اچھی نہیں ہمارے لیے ہوسپیٹر بانتا نواز شیف کے لیے اپنے لیے ہوسپیٹر بانتا نواز شیف اپنے لیے ہوسپیٹر بانتا کہ جہاں اپنے علاج بائی کروا سکتا ہے توڑ دیتا ہے انہیں پی ٹی آئی آلین ہے مسلم ڈیگ دی کمتے بیچے سارے کھوکے لگیو ہے یہ اور لائن ٹرین نواز شریف سے سوال ہے نواز شریف اور شبار شریف سے یہ سوال میرا کہ اگر انہوں نے اور ان لائن ٹرین بنائی اس کا انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے عوام کو کیا فائدہ رہا عوام کو میری بات بیٹھے انہیں چاہینا دے پیچھو بنانا چاہیے تھے جس میں اپنا اور گریب عوام کا اچھا علاج ہو سکتا اگر خدا نہ خاصا کسی کو کینسر ہو جاتا ہے وہ اپنا علاج کرانا ہے امریکہ جائے گا یہی ہے کہ وہ سابقا حکومتوں کا کچھ جو دور ہے کرخت دور اور مہگائی کا دور وہ نزلہ بن کے گر رہا ہے ہماری عوام پہ گر رہا ہے ابھی بارہ روپے کے چانس بڑھ رہے ہیں ایک سو سات سے چیسٹ روپے آیا ہے نو کوئی کہہ رہا نہیں پاہی مشرف نے کہا تھا مشرف نے کہا تھا کہ ہماری حکومت مشرف نے کہا تھا کہ ہماری حکومت اگر دو سر پہ بھی لیٹر پٹرول ہو گئے نا ہماری عوام لے گی ٹھیک ہے تو لیتی ہے تو بھئی کیا ہوا ہے کیا ہوا آپ آئی سائے بھائی بھائی بات پتہ کیا ہے بچہ دیکھیں کتنے اچھی باتیں کر رہے ہیں بچے کو کچھ نہیں پتا اس نے جنرل زیاولک صاحب کا دور نہیں دیکھا ہوا اس نے اس نے شہید زیاولک کا دور نہیں دیکھا ہوا وہ ایسا حکمران تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا کوئی بھی تقریر کرنے سے پہلے پانچی کلو آٹا اپنی وامنوں نہیں چکا آگے پہ انہا بہت کمزور ہی گئے آج جب وامنوں پانچی کلو آٹا تبدیلی آتی ہے جب آپ کے حکمران اتنے اب جب آپ کے حکمران اتنے کھا گئے نا تو ایسا ایسا تبدیلی آگے اب جب اس احتساب ہو رہا ہے ان کا اب اس کی ٹافی ہم نے دی ہے آپ نے نہیں مگوائی ذرا رہا ہم سے کیا کیا اس کی ٹافی کلائی ہے آپ نے کلائی ہے گلہ ٹھیک رہے تھا ابھی ایسا 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 یہ جذبات کی باتیں نہیں ہیں کوئی مارچ نکال رہا ہے ٹھیک ہے مارچ سے کچھ نہیں ہوگا اگر یہی مارچ آپ بھارت کے خلاف نکالے نا تو آپ کو بہت خواہد ہو این غریب بندے نو روٹی کیسے نہ ملے ایسا آل ہے میری بات سنے آپ خطبہ فرما رہے ہیں روٹی کیسے میلے میری بات سنے کہ جب ہم اور جس بندے کا سر بجٹ بہت کم بجٹ ہے کلکولیٹڈ لوگ منی کماتے ہیں لوگ دس ہزار فرض کرنے کماتے ہیں جس کے دس ہزار کمائی ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا جب ہر چیز سپیڈ اب ہو گئی اللہ نے آپ کو تو صبر دیا سمجھ آتی ہے اور اب فینشپ بھی ہے سمجھ آتی ہے جس کے پاس فینشپ بھی نہیں ہے اور اس نے روٹی بھی کمانی اور چار بچے بھی اور کرائے کا مکان بھی ہے وہ کیا کرے گا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں سر میرا سوال یہ ہے میں آپ کو جواب بھی اس کا دیتا ہوں جواب دے کرائے نا مکان بندہ کی تیری کی گال سنیے ساڑھی گال سننا جواب دے نا ماما آج ادھر دس سال نون لیک نے لگائے پنجاب میں دس سال لگائے کسی نے یہ سوچا کہ غریب امام کے لیے شدر قائم کیے جائے نہیں کیے کسی نے شلٹر بنائے کومت نے کسی نے نہیں بنائے میرا پتر تو شلٹر نو رونڈے آئے تھے لوگا نو روزی نہیں لابری توت کتے جذبات آپ نے یہ ملکہ جذبات بنے ہوئے ان سے پوچھیں لوگوں کے لازل دیکھیں جا کے ملکہ جذبات اگر وہاں چاند بندوں کو کھانا مل رہا ہے چاند بندوں کو کھانا مل رہا ہے تو یہ جو اتنے بندے ہیں بغیر کھانے کے ان کو بھی دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کوئی ایسی حکمت عملی بنائے کہ جس سے عوام کو ریلیف دلے یہ ضرور ہونا چاہیے بعد یہ غریب عوام کو ریلیف ملے مجبور ہو گئے نے ٹیکس ہے نا لہا دیتا ہے اینا بھی ریڈیاں چکیاں گیاں نہیں تھے ایوی آپ پہ ایوی اچھے گئے نے سکالتے آگے مل جاتی تھی پانچ چھ سو میں پندرہ سو دینا پڑتا جس گریب کی اٹھ جاتی ہے دوبئی میں گسے تھوڑا سو آپشن ملا ہے اتنا سا ان کو بینیفیڈ ملا ہے اور وہ اتنا فیدہ لے رہے ہیں یہ پاکستان کی یہ مجبوری ہے یہ عادت ہے یہ بحث کا فائدہ نہیں ہے دیکھیں میں پندرہ سال سے یورپ میں ہوں دیکھیں وہاں پہ پاکستان سے غریب ملک ہیں یورپ میں پاکستان سے غریب ملک ہیں لیکن وہاں کی حکومت نے سوشل جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے سوشل سیکیورٹی کا انتظام وہ ہماری جو یورپ نے اپنا لی ہے وہ بات اگر آپ کو حلاج مالجے میں پیسے نہیں ہے تو وہ پھری افکار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ گھر دے پہ ہیں حکومت پیسے مران گھانٹ سکھر میں گئے تھے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ ہم ہیلتھ پروگرام بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ساتھ لاکھ ایک گھر کو مطلب کہ ایک کارڈ دینا چاہ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ وہ کس لیے دے رہے ہیں غریب عوان کو دے رہے ہیں بھائی یہ ساتھ لاکھ ہی بات کر رہے ہیں پاؤ جی ساتھ لاکھ میں کتنے زیرو لگتے ہیں بیانات جو ہیں وہ متنازع ضرور ہیں مطلب سعید مراد سعید نے کہا تھا کہ جسے دن عمران خان نے اقتدار سنبھالا تو دو عرب دو عرب جو ڈالر ہے وہ اسی وقت آ جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کروڑ نوکری کا کہا پچاس اللہ مکان کا کہا گورنر پنجاب اور گورنر کے ہاؤسز کی دیواریں گرانے کا کہا وہ ابھی تک کچھ پورا نہیں کر سکے لیکن ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہیں ایمان رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید کرنی چاہیے تو اگر یہ بحث کی طرف جائیں گے ہم تو میرے خلال پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے پھر بحث میں بڑھے رہیں گے اور وقت ضائع ہوگا یہ بھائی جان کوئی بحث نہیں کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں یہ غریب بحث کی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں میں نے پورے مولے سے اور پوری مارکٹ سے دشمنی لی میں نے پی ٹی آئی کے یہاں بلے لگائے تو یہاں سے بات شروع ہوئی یہ کھڑے بات ہے رلیف اسی طرح یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا کیا دھا ہوں نے بتائیں ترہاں سامنے بیٹ لٹکا ہے نیچے ٹھیک ہے یہاں پہ یونی فارم اور یار یہ میرے بینر پھاڑ دیتے تھے یہ نون لیگ والے جو میرے دوست ہیں پارٹی تو دوستوں میں ہوتی ہے نا آپ نون لیگ کے میں پی ٹی آئی کا اوہ بھائی اب تو شیر وہ شیر والے رہے بھی نہیں تو پھر خوف آتا ہے شیر کا میں زلیل کروا دیا ہے کوئی بیس کا مسئلہ نہیں ہے ہماری دعا ہے کہ یار گریب آدمی کو رلیف دیں بھائی اندھے نہ ہوں سو بڑھا دیں پچاس بڑھا دیں کلمہ چوک بڑھا انڈر پاس نہیں بنا سکتے کوئی کو امت آئیے ہوئے خزانوں میں پیسے ہی نہیں ہیں جو بنا کے بھی چلا گیا ساری صرف ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے باقی سارا کام ہے بھی باقی ہے ابھی جن کو انہوں نے پیسے دیئے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ ملکہ جذبات سے آپ سٹیٹمنٹ لگا لیں تو یہ اوہ بھائی آپ کی اتری عمر نہیں ہے جتنے آپ کے جذبات ہیں موکہ مر گئے لوگ تیلی آ رہی ہے جنہوں نے بہت ڈالے وہ مر گئے ہیں یہ بہتر ہیں یہ بہتر ہیں جو اسیوں میں لیٹے رہتے ہیں وہ وہ در نہیں ہیں ہم نے بلے پہ مہر لگائی انشاءاللہ یہ لوگ کنے پچاس روپے یا تیساں پیٹرول مہنگا ہو گیا کوئی بارن اگلی مہنے میں سستا ہو گئی اگلے مہنے سستا ہو جائے گا تیس روپے اگر مہنگا ہو جائے اگلے مہنے کی تو ساری زندگی یہ نہیں ہوگا زندگی کہتے نہیں ہوگا بھائی نے گال پتہ کی ہے اے بیسو تقرار دا کوئی فیدہ نہیں ساڑھی دعا ہے اے قریب تے رحم خان تے جڑے گیس تے بجھلی تے بھیلان دینا انہا تے یونٹ لکھے ہونے اس کے بعد عمران خان نے خود کہا ہے اس کو نوٹس لیا گیا ہے چار ماہ ہو گئے ہیں اتنی ہیڈرلائن نیوز پیپر کے اوپر کہ حکومت کو بدناب کرنے کی سازش کی جاری ہے نہ ہم خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نہ ہم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں نہ ہم شباز شریف کی کر رہے ہیں نہ ہم تارور کاتری کی کر رہے ہیں ہم کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم آپس کی بات کریں کہ ہمیں فائدہ کیا ہے چاہیے ہمارا پاکستان واپس دے پاکستان واپس دے صرف نواز شریف پاکستان واپس دے ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے وہ پاکستان جو لائلہ پہ بنا وہ پاکستان تبدیلی یہ ہے یہ دیکھ یہ تبدیلی ہے تو وہ عرب لگیاں وہاں پہ پشاورب میں بنیئے وہ اگلے اگلے بھی پوریوں نے کپی بھی پورے نہیں ہونے عمران خان پندرہ سال کے لیے لگا ہوا کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا ہے یہ عمران خان یہ چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ جو کام سابقا گورنمنٹ کے رک گئے ہیں ان کے ہارنے کی وجہ سے ان کو چاہیے ان کو کیری آن کریں تاکہ ترقی کی طرف گامزان ہو یہ تمام عوام کو جو شکوے شکایتیں ہیں وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں کہ وہ جو رکے کام تھے اورنج ٹرین کو فوری بنائیں یہ جو ٹریک ہیں ٹریفک ٹریفک لاہور کی ٹریفک کو کنٹرول کریں لائسنس کو مصبت طریقے سے ہر بندے کے پاس لسنس ہونا جائے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ پاس لسنس نہیں انشاءاللہ ابھی ہم اس وقت مشکل وقت میں ہے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اس مشکل وقت سے نکلنے ہے ٹھیک ہے اور جو یہ عمران خان کے بات کر رہے نواز شریف کے بات کر رہے عمران خان غریب اور عمیر کے لیے یہ قانون بنایا ٹھیک ہے نواز شریف دور میں عمیر کے لیے علاق قانون تا غریب کیلئے علاق قانون تا ٹھیک ہے سب کرپشن تا ہر پاسی پلس والا بھی کرپشن کر رہا تھا اویے سے سب ادارہ کرپشن کر رہا تھا ابھی کوئی دارہ کرپشن نہیں کر سکتے پلس والا پیسہ لے سکتے نہ کوئی آم اجمی کوئی بھی پیسہ نہیں لے سکتے میں خود پشاور نہیں گیا میں پشاور نہیں گیا لیکن میں نے پشاور کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ وہاں کیسے رہ رہے ہیں انہوں نے مدے اپنے خود زبان سے کہا کہ ہم بہت اچھا رہ رہے ہیں کبھی بھی پولیس والا نے ہم کو نہیں پکڑا تھا پہلے دور میں ہم پتھانوں کو پکڑتے ہیں صرف پتھانوں کی ٹارگیٹ کر رہا تھا دشتگردیں یہ کرپشن کرتے ہیں علیم خان ہے عدالت میں نیب کا کرپشن چل رہا ہے اس کے پاس کیا ہوا چل رہا ہے نا کرپشن اگر ان کے اوپر چلتا ہے نوازشری شبازی یہ ابو محیم چلا رہا ہے کوئی محیم جلا رہا ہے بھائی آپ ہلکا لو ٹھیک ہے جو آپ نے کرپشن دیگئے نا بری ہو گئے ہیں نیاب نے اس بہت شریف کو چھوڑ دی ہے سبوت ہے آئی نہیں سبوت ہے سارے سبوت ہے سارے یہ جتنا مرضی کہتے رہے ہیں جتنا مرضی کہتے رہے ہیں بات وہی ختم ہوتی ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خوشک رہتی ہے وہ بھوڑا جو دنبر لوگوں میں ہنا تقسیم کرتا ہے وزیراللہ عثمان بزدار صاحب کے مشیر اکرم چوری صاحب اس وقت ہمارے سب موجود ہیں چوری صاحب بہت شکریہ چوری صاحب مہنگائی نے تو عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اور ابھی آنے والے مہینوں میں جون جولائی میں بھی جب بلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی بجلی بھی مہنگی ہوگی اور گیس کے ریٹس آرڈی بڑھ چکے ہیں اور دالیں سبزیاں گوشت ہر چیز ہاتھ سے غریب بندے کے ہاتھ سے تو نکل گیا سب کچھ تو کیا کریں گے کس طرح سٹیبل ہوں گی چیزیں اور رائے عمل ہور میں آئیسہ آئیسہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے معاشی استقام نہیں ہوگا تو لوگ بہت مسائل کر دیں گے حکومت کے لیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ غریب کا جینا مشکل ہو رہا ہے مجھے تو اس میں کہیں پہ کوئی غلط فہمی نظر نہیں آتی کہ حکومت اس بات میں آج کی تاریخ تک کامیاب نہیں ہو سکی کہ غریب آدمی کو جینے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں انہیں مہیا کرنے میں آسانی پیدا کر سکے غریب آدمی کے لیے گھر کی بجلی گھر کا چولا گاڑی پیٹرول گیس سب مشکل کا شکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب ایک سوال ہے جس کا جواب مانگ رہے ہیں آپ سے بھی مانگتے ہیں ان بائیس کروڑ لوگوں سے بھی مانگتے ہیں کہ آخر کب تک ہر سال اربو ڈالر کرزے لے کے سابقہ سود ادا کرتے رہیں کرزے لیتے رہیں اور سبسیڈی کے نام پر دیتے رہیں جب بھی کسی نے یہ کام کرنا تھا اس کا آغاز مشکلی ہونا تھا اور اس کی تقلیب بائیس کے بائیس کروڑ لوگوں کو آئے جی بدقسمتی سے اس ملک میں تقسیم دولت کی منصفانہ نہیں ہوئی اس ملک کی سو فیصد دولت ملک کے تین فیصد لوگوں کے پاس ہے اور اس اشرافیہ نے پورے ملک کی موہشت اور دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے میرا بڑا بنیادی اب سوال ہے کہ جس طرح کی باتیں آپ فرما رہے ہیں الیکشن سے پہلے آپ کی پولیسی ساز اور خان صاحب جو باتیں کرتے تھے وہ تو کچھ اور تھی اور وہ پھر ووڈ حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی اور اگر اسی طرح چلانا تھا تو یہ تو کوئی بھی چلالے گا ڈکسٹینشن کیا ہے انفرادیت وہ اس میں کیا انفرادیت ہے کہ آپ لوگ بہتر ہیں کیسے پھر تو کوئی بھی ایسے چلا تھا ایسی چلنا تھا تو کوئی بھی پیچھے بھی تو ایسی چل رہا تھا تو انفرادیت پھر کیا ہے جوڑی صاحب پیچھے ایسے نہیں چل رہا تھا پیچھے چل رہا تھا کہ ہم جب دو ہزار آٹھ میں پنجاب حکومت گئی تھی یہاں سے تو یہ صوبہ سو ارب ڈالر کا سرپلس صوبہ تھا اور جب یہ صوبہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر اس خاندان سے باہر آیا تو یہ صوبہ آج دو ہزار ارب رپے کے قریب مکروز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے گھر کو ان آرڈر نہیں کیا تو گھر کو جب بھی آپ ان آرڈر کرتے ہیں وہ میں کروں یا آپ کریں مسائل ہوتے ہیں ہم اگر پرانی روش پہ چلیں تو وہ تو بہت آسان کام ہے ہم اپنے دو تین چار سال پان سال گزارے اور کر کے چلیں جائیں اور ہر سال کرزے لیتے رہیں جہنم میں جائے کل جو آئے گا وہ بھوگت لے گا لیکن ہم نے بھوگتنے کا فیصلہ کیا ہے یہی انفرادیت ہے ہم اس ملک کی موہشت کو اس ملک کے صورتحال کو مستقبل میں بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں کچھ کامیابیہ نصیب ہو گئی تو سب اسی عوام کے لیے ہوں گی آخری سوال جوڑی صاحب یہ کہ امیر آدمی جب اس طرح مسائل بنتے ہیں تو اس کے ذرائع آمدن بڑھتے جاتے ہیں ایک یونٹ سے دوسرا یونٹ لگا لیتا ہے تیسا یونٹ لگا لیتا ہے غریب بندہ کا ذرائع آمدن وہی محدود ہیں اور بجٹ میں دس زار جو بندہ کماتا ہے یا پندرہ زار کماتا ہے اس کا بجٹ ہی نہیں بنا سکتے اوپر سے لوگوں کے قرائے کے مکان ہیں خطے گروبت سے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں لاہور میں اور غریب کا پاکستان کدھر جائے گا پھر غریب کدھر جائے گا اور اس کا کوئی شارٹ ٹرم آپ کے پاس حل بھی موجود نہیں ہے اور حکومت بھی چند بوٹوں پر کھڑی ہے کدھر جائیں گے کیا کریں گے آئیسا ایسا حالات خرابی کی طرف ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں آپ کو حکومتیں بچانے کی پڑ جائے پھر کیا کریں گے ابھی تو وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم خود ٹائم دے رہے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز ہو سکیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ٹائم خود دے رہے ہیں کیونکہ ٹو تھرٹ مجورٹی نہیں ہے تو پھر خان صاحب کی وہی بات کہ میں ہو سکتا ہے ٹو تھرٹ مجورٹی کی طرف چلا جاؤں کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو سیاسی آدمی ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم شکست نہیں مانیں گے اور ہم ان ڈاکوں اور لوٹرز پولیٹیشن سے نہیں ہاریں گے ہم اس عوام کو اس جون کے بعد صورتحال کی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ تو ہم نے پہلا سال گزارا ہے نا ہم ریونیو لیس گزارا ہے اور ہم اگر آج سے چھ مہینے پہلے آئی ایم ایف سے اپنی شرائط ان کی شرائط پر لے لیتے تو آج ڈالر ایک سو سی روپے کا ہوتا اور یہ پیٹرول دو سو روپے سے اوپر کا ہوتا تو آپ لوگوں کو جو رائے امہ ہموار کرتے ہیں انہیں ان حقائق کا اندازہ ہے کہ ہماری محشت کہاں پر تھی ہم نے اس محشت کے لیے ذاتی بھی کے مانگی ہے اور ایک کوشش کر کے اس ملک کو اب حاج ہم یہ بحسوس کرتے ہیں کہ ہم نے خسارہ کم کر لیا ہے ہم نے امپورٹ کو کم کر لیا ہے ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا لیا ہے ہم نے اپنے نظام کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے یہ بہتر انڈیکیٹر ہیں ہاں سیاسی ادم استحقام ہے اس کی وجہ ہے کہ بھائی میرے نیپ کا نوٹس کسی کو بھی چلا جائے اس کی ٹانگوں کے نیچے سے جان نکل جاتی ہے وہ کوئی حکومت کہا ہو کوئی اپوزیشن کہا ہو وہ نوٹس بڑے سر ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور بھی کوئی سرو ہونے والے ہیں یہ تو آج تک اس ملک کو لوٹا ہی تو گیا ہے نہیں آپ کی کیا اطلاع ہے لاہور میں کوئی بڑا کام نہیں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستر سال میں اس ملک کو لوٹا ہی گیا ہے اگر وہ لوٹنے والوں کو پکڑنے کا کام شروع ہو جائے تو اللہ ہی جانتا ہے یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا شکریہ آپ کا موسیقی